بھارت کی ہٹ درمی اور پاکستان دشمن روئی سے تاجر بھی محفوظ نہیں رہ سکے ہیں آپ کو تدجہ لیں کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی اشیا پر کسٹم دو سو فیصد بڑھائے جانے سے چوارہ مارکٹ کے تاجروں کو کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اور چوارہ مارکٹ سکھر سے براستہ لاہور بھارت بھیج جانے والا ہزاروں من چوارہ واپس ہونے لگا ہے اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے نوائل ابو علیوش شاہید علی سے شاہید علی اپڈیٹ کیجئے گا جی صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی جو ہے وہ دشمنی ہر ستہ پر نظر آ رہی ہے اور دیکھیں کہ پاکستان سے اربو روپے کا چوارہ جو ہے وہ بھارت ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ واقع بارڈر پر سینٹو و ٹرک چوارے سے لگے وہ پڑے ہیں لیکن دو سو پرسنٹ ڈیوٹی بڑھائے جانے کے باعث اب اگر پندرہ لاکھ روپے کا مال ایک ٹرک میں ہے تو اس پر تیس لاکھ روپے کی ڈیوٹی آئیت کر دی گئی ہے رہے رہے ہیں یہ بہت بڑا فیصلہ یہ بھارت میں جو کیا ہے پاکستان کے خلاف اس کی وجہ سے یہاں پر تاجر تو ہیں ان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے درجنوں ٹرک جو یہاں سے لاہور کے راتے میں تھے وہ اب واپس ہو رہے ہیں دورہ نقصان تاجروں کو اٹھانا پڑا ہے دو سو فیصل تیکس بھائے جانے کے بعد اب یہ ممکن نہیں رہا کہ پاکستان سے یہ اربو روپے کا جو چھوارہ ہے وہ بھارت بھیجا جا سکے اس وقت جو ہے وہ چھوارہ مارکیٹ کے تاجر جو ہے وہاں تقریباً کاروبار بند ہو جگا ہے وہ سخت پریشانی کا شکار ہے یہاں درجنوں ٹرک جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں جن میں سے یہ چھوارہ واپس اٹھانا جا رہا ہے دورہ نقصان تاجروں کو اٹھانا پڑا ہے اور بھارت کی جانے سے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ تاجر پرازی میں سخت اشتحال پھایا جاتا ہے تاجروں کو کہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان جشمنی میں جو ہے وہ اس حد تک نکل گیا ہے کہ وہ ہر طریقے سے جو ہے پاکستان کو رقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود تاجر پرازی پاکستان کے ساتھ بڑے ہیں ٹھیک ہے شاہد علی بہت شکریہ آپ کا